اسلام علیکم کلاس میں ہوں خزر باس لیجنڈ کالیج ملتان سے آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم آپریٹنگ سسٹم اس کو یونیورسٹی اور کالیجز کے اگزیم کے لیے نہیں بلکہ کمپیٹیشن کے اگزیم کے لیے یہ سی ایس اور آئیٹی دیپارٹمنٹ کا کور سبجیکٹ ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اور آج ہم جانتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور اپریٹنگ سسٹم ورک کیسے کرتا ہے اور اس کے اندر کیا ٹیکنیک یوز ہوئی ہے اس سب چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے پڑھیں گے جانیں گے ہم بات کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم مطلب بھی جو سسٹم کو اپریٹ کریں بات یہ ہے کہ یہ اپریٹنگ سسٹم ہے کیا ہم بات کرتے ہیں سافٹ ویئر کی سافٹ ویئر سیٹ آف انسٹریکشن گیون ٹو کمپیوٹر ٹو پرفارم انی ٹاسک اگر ہم پرگرام کی بات کریں تو پرگرام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہے کچھ اپلیکیشن پرگرام ہیں کچھ سسٹم پرگرام ہیں کچھ یوٹائلٹی پرگرام ہیں جو یوزر کے ساتھ انٹریکشن کرے اور یوزر کو داسک کو پرفارم کرے وہ ہے اپلیکیشن پرگرام جو سسٹم کو رننگ ملائے اور یوزر کو انٹرفیس پروائیڈ کرے کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکشن کر سکے تو اس پرگرام کو کیا کہتے ہیں سسٹم پرگرام سسٹم پرگرام میں ہمارے پاس اپریٹنگ سسٹم اور یوٹائلٹی پرگرام آتے ہیں تو یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ہے اپریٹنگ سسٹم ہم اپریٹنگ سسٹم کی ڈیفینیشن اور اس کے فنکشنز دیکھتے ہیں کہ اپریٹنگ سسٹم کیا ہے کس طرح سے ورگ کرتا ہے کس طرح سے ہماری جوب کو پروسس کرتا ہے سکیولنگ کیا ہے سکیورٹی کیا ہے میموری مینیجمنٹ کیا ہے اپریٹنگ سسٹم کے اندر اور میموری کو کس طرح سے مینیج کرتا ہے اپریٹنگ سسٹم یہ سب ٹیکنیک سٹم دیکھیں گے ہم اپریٹنگ سسٹم کین بی دیفائن ایز اینٹرفیس بیٹوین یوزر اینڈر آڈویر اپریٹنگ سسٹم کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرفیس ہے کس کے درمیان یوزر کے اور ہارڈویر کے ایٹ پروائیڈ ان انوارمنٹ تو دی یوزر سو دی یوزر کن پرفرم ایٹس ٹاسک ان کینوینینٹ اینڈ ایفیجنٹ بیسیکلی ایک یوزر کو انٹرفیس سو پروائیڈ کر رہے اور یہ ایک ایسا انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے یوزر کو کہ یوزر اس کے اوپر ٹاسک ایزلی پرفارم کر سکے ایفیشنٹ وے میں ایزلی ٹاسک پرفارم کر سکے اور پریٹنگ سسٹم اس ڈیوائیڈ انٹو ویریس پارٹس بیس آن ایٹس فنکشن اور پریٹنگ سسٹم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہماری سکورس میں کس کی بیس کی اوپر اس کے فنکشن کی بیس کی اوپر جیسے کہ فرسٹ فنکشن اگر ہم دیکھیں پریٹنگ سسٹم کا پروسس منیجمنٹ پروسس منیجمنٹ کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو جابز ہیں ٹاسک ہیں اس کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اس کی منیجمنٹ کیسے ہوتی ہے پروسس سنکرونائزیشن ڈیڈ لاغ اور فائل منیجمنٹ میمری منیجمنٹ یہ سب چیزیں ہم ان کی بیس کی اوپر ہم نے اپنے کورس میں اپریٹنگ سسٹم کو ڈیوائیڈ کی ہے جو ہمارا پہلا فیز ہے اس کے اندر اپریٹنگ سسٹم کے پروسس منیجمنٹ کو ہم سیکھیں گے دیکھیں گے ان کمپیوٹر سسٹم ہارڈ ویر اور سافٹ ویر ہارڈ ویر ہارڈ ویر کن اونلی انڈرسٹینڈ مشین کوڈ ویچ ڈیوائیڈ 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 اور یہ پروگرام جو ہے کس فارم میں ہوتا ہے مشین کوڈ میں ہوتا ہے ڈیوائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے جسے مشین ایزلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ پروگرام یا سافٹ ویر ہارڈ ویر کو چلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویر آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہے لینکس ہے یا جوٹیلٹی پروگرامز ہیں یہ جب سسٹم کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایکزیکیوشن کی قابل ہو جائے کوئی بھی ٹاسک پروفارم کر سکے تو ہم کوئی نوکی اس کے اوپر اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں کہ جو ہمارے کام کو ایزلی پروفارم کر سکے اپلیکیشن سافٹر میں اگر ہم ڈیٹا مینیج کر رہے ہیں تو ہم کوئی نوکی ڈی بی ایم ایس یوز کریں گے وہ مائی سیکوال یوز کریں اسکویل کریں ریکل کریں کمپیوٹر کے اوپر ہم کوئی گیمز پلے کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم آلرہیڈی انسٹالڈ ہے تو سسٹم کو رننگ ملانے کے لیے ہمیں سسٹم سافٹر کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ لینکس میں ہو چاہے وہ وینڈوز میں ہو این اوپریٹنگ سسٹم کین بی دیفائنڈ ایز اینٹر فیس بیڈوین یوزر اینڈ ہارڈ ویر اوپریٹنگ سسٹم کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ایک انٹر فیس ہے یوزر اور ہارڈ ویر کے درمیان میں it is responsible for execution of all the processes اس سے کیا ہوتا ہے تمام ہماری جتنے بھی پروسس ہیں ان کی execution کس کی responsibility ہے آپریٹنگ سسٹم کی resources allocation یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی رسپونسپیلٹی ہے cpu کی management definitely operating system file management ہو یا کوئی بھی task ہو تو یہ کس کی responsibility ہے operating system کی the purpose of an operating system is to provide an environment in which user can execute program in convenient and efficient manner اگر کمپیوٹر سسٹم کی بات کریں اور اس کے structure کی بات کریں تو کمپیوٹر سسٹم کے اندر first number پہ ہمارے پاس ہے user کمپیوٹر سسٹم کے structure کے اندر چار سے پانچ چیزیں ہیں user application program application program Microsoft word excel office جو اور کوئی بھی picture editor یا کوئی بھی software کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ کیا ہیں application program اس سے بات ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے operating system کا system programs میں shells, editors, compilers آ جاتے ہیں operating system a special program which act as an interface between user and hardware hardware میں ہمارے پاس disk, memories, cpu what does an operating system do process management ابھی ہم نے کہا کہ اس کی categories کی ہیں ہم نے اس کو divide کی ہیں ہم نے operating system کو اس course میں process management کیا ہے اس کو سیکھیں گے دیکھیں گے process synchronization memory management cpu scheduling file management security یہ آپ کو ایک figure نظر آ رہا ہے screen کے اوپر top پہ دیکھیں user اور application program کس چیز میں count ہوتے ہیں end user user میں utilities operating system کس میں count ہوتے ہیں system میں machine language micro programming cpu memory ہی ہو input output devices ہوں تو یہ کیا hardware ہے process management introduction میں process management ہے کیا process process need computer resources there may exist more than one process in system which may require the same resources at the same time اگر کوئی system کے اندر ایک process سے زیادہ ہوں جن کو resources ایک time میں same sources چاہیے ہوتی ہیں تو ان کو manage کون کرتا ہے therefore the operating system has to manage all process and resources in convenient and efficient way some resources may need to be executed by one process at a time to maintain the consistency otherwise the system can become inconsistent and deadlock deadlock कब अकर होता है जब एक ही resource को दो process same time access करना चाहा रहे हूं तो उस वक्त deadlock occur होता है तो deadlock किस तरह से remove किया जा सकते हैं हैं अपरेटिंग system के process management से इसके हम algorithm भी पढ़ेंगे के process management के अंदर IS system is responsible for the following activities in connection with process management scanning process and threats on CPU scheduling process and threats ON CPU یوزر اور سسٹم کے پروسس کو کریٹ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا یہ آپریٹنگ سسٹم کی ریسپونس بیلیٹی ہے سسپینڈنگ اینڈ ریزیومنگ پروسس کسی بھی پروسس کو روک کے چلانا یا پھر اس کو سسپینڈ کر دینا یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ریسپونس بیلیٹی ہے پروائیڈنگ میکنیزم فار پروسس سنکرنائزیشن پروائیڈنگ میکنیزم فار پروسس کمیونکیشن یہ پانچ ریسپونس بیلیٹی ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کی ہیں پروسس منیجمنٹ میں ایٹریبیوٹس جو ہیں پروسس کے وہ کون کون سے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں پروسس کے جس طرح سے پروسس کی آئی ڈی پروگرام کونٹر پروسس سٹیٹ پروسس آئی ڈی کیا ہے وین پروسس اس کریٹیڈ ایونیک آئی ڈی آسائنڈ تو پروسس جب کوئی نیا پروسس کریٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک یونیک آئی ڈی مل جاتی ہے کہ تاکہ سسٹم اس پروسس کو پرفارم کر سکے پروسس کر سکے پروگرام کونٹر پروگرام کونٹر store the address of last instruction of the process on which the process was suspended پروگرام کونٹر کیا کاؤنٹ کرتے ہیں کونس徕کشن اس کے پاس address hوتے ہیں ان process کے جو کے سسپینڈ ہو جاتے ہیں the cpu use these this address when the execution of this process is resumed jab cpu is co resume کرتا ہے تو انہی ایڈریس کو use کرتا ہے process state process state this process from its creation to the completion goes through various states which are new ready running and waiting setting in تمام states کو ہم بات میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ready state کون سی ہے running state کون سی ہے waiting state کون سی ہے new state کون سی ہے یہ بھی ہمارے attributes ہیں process کے تیس طرح attributes کون ساتھ آپ process states next ہمارا topic بھی process states کا ہے priority کیا ہے attribute ہے یہ بھی process کا every process has its own priority the process with the highest priority among the processes get the cpu first جب بھی ہم کوئی بھی job دیتے ہیں process دیتے ہیں cpu کو ان کی ہم priority set کر دیتے ہیں for example ہم command دیتے ہیں print کی printer ایک ہے ایک company کا ایک user ہے اور ایک honor ہے employer ایک تو ان میں priority کس کی ہوگی ceo کی ہوگی کہ اس نے پہلے job دیا یا بعد میں دیا تو اس کا ڈاکمنٹ پہلے print ہو general purpose registers every process has its own set of register which are used to hold the data which is generated during the execution of the process list of open files during the execution every process use some files which need to be present in the main memory operating system also maintains a list of open files in the pcb and now we see states that states which are new state ready state running state wait suspend termination suspended wait now we see that new process create ہوئے تو new state سے کہاں جائے گا ready state میں جائے گا ready state سے یا تو رننگ میں جا سکتا ہے schedule میں رننگ میں گیا یا تو وہ termination کی طرف چلے جائے گا completion کی طرف چلے جائے گا یا تو وہ weight block میں یا پھر دوبارہ ready queue میں جائے گا جائے گا weight block سے suspending weight میں یا suspended یہ ready weight میں جا سکتے ہیں new a program which is going to be picked up by operating system into the main memory is called new process جب کوئی بھی process memory میں جاتا ہے operating system اسے memory میں لوڈ کرتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے new process ready whenever the process is created it is directly entered to the ready state in which it waits for the cpu to be assigned operating system pick the new process from secondary memory and put all of them in the main memory the process which are ready for execution and reside in main memory are called ready state process running state concierge one of the process from the ready state will be chosen by the operating system depending upon the scheduling algorithm block and wait state from the running state the process can make the transition to block or wait state depending upon scheduling algorithm running state say process transition block may may wait block may wait state may may yeah sikta depending upon the scheduling algorithm algorithm okay algorithm schedule banayega completion or termination when the process finished its execution it come in termination state all the context of process will also be deleted the process will be terminated by operating system is and pcb process control block is delete can delete possesses terms terminated by the operating system which is terminated by the operating system has to terminate quaint suspended already suspended سسپینڈڈ ویٹ کیا ہے؟ A process in ready state which is moved to secondary memory from the main memory due to lack of resources. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ Suspended ready. Ready state سے اگر main memory سے secondary memory میں چلا گیا کوئی بھی process. کس وجہ سے resources کی وجہ سے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ Suspended ready. اور suspended ویٹ کیا ہے؟ instead of removing the process from the ready queue, it is better to remove the block process which is waiting from some resources in main memory. It is already waiting for some resources to get available. It is better if wait in secondary memory. اور آج کا جو ہمارا lecture ہے وہ اس کی states کو ہم نے ڈسکس کی ہے اور process کے operation بھی ہم اسی لیکچر میں دیکھ لیتے ہیں. آگے ہم memory management اور اس کی file security انٹ آپس کو ڈسکس کریں گے. creation کیا ہے؟ when the process is created it will be ready and come into the ready queue. scheduling out of many processes present to ready queue. execution, deletion, killing execution کے once the process is scheduled for execution the processor starts execution it. deletion killing once the purpose of process gets over then the operating system will kill the process آج کے ہمارا لیکچر انڈ ہوتا ہے ترجمة نانسي قنقر